اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے سب چھک تھاک ہوں گے اور ببکل ہیریس سے ہوں گے جی آج ہم جا رہے ہیں ایک شاپنگ سینٹر میں دیکھتے ہیں سردیوں کے استقبال کی کون سے تیاری ہو رہی ہے کیونکہ اب یہاں پہ گرمی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے موسم بہت خوشگوار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اس ٹائم بھی پہلے تو باہر نکلنا اور وہ بھی دوب میں یہ ایک ناممکن سی بات تھی لیکن الحمدللہ آج دوسرا دن ہے کہ گرمی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے کافی گرمی کم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ منت سے بلکل سردیوں کی آمد آمد ہو جائے گی تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج ہم جلتے ہیں کچھ ویزٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز سردیوں کا استقبال ہو رہا ہے یا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں ضرور آپ لوگوں کو بھی کچھ تھوڑی سا دکھاؤں گی کچھ ویزٹ کرواؤں گی اس لئے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ ان تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے کیونکہ یہ میند صرف آپ لوگوں کے لئے کی جا رہی ہے تو جی ہم پان چکے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے آنا تھا تو چلیں اندر چلتے ہیں جی تو چلتے ہیں اوپر اوپر کا مطلب ہے کہ اوپر والے فلور پہ آپ کچھ اور نہ سمجھنا چلیں کچھ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کون کیا کیا چیزیں پڑی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں بہت پیارے پیس مل جاتے ہیں جو بیڈ شیٹس کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ویسے بیڈ شیٹس ہیتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار اگر آپ کی قسمہ ساتھ دے دے تو یہاں سے آپ کو کئی اچھا سا پیس بھی مل سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سردیوں کی آمد ہے اور یہ شروع بھی ہو چکی ہے تیاری کیونکہ گرم گرم کمبل اور یہ دیکھیں یہ گرم گرم سے کپڑے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ کچھ مردانہ یہ کور بہت پیارے ہیں بلکل سیم کلر کے یہ میں پہلے لے چکی ہیں اور ایک سال ہونے کو ہے بہت زبردست ہیں یہ اب بھی تحراب نہیں ہوئے اور یہ کچھ اور تکیوں کے کور رہے ہیں چلیں جی یہ تو آپ نے دیکھ لیے ان میں سے ہم نے کوئی چیز نہیں لینی یہ بس ہم سے دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کے اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہی تھی راستے میں آپ کو کہ سردیاں آ چکی ہیں دیکھا سردیاں آ چکی ہیں کیونکہ سردیوں کی چیزیں بھی آ چکی ہیں اور یہ بھی کور ہیں جی یہ وہ تنرہ موملائم سا کور ہے یہ ہے تکیہ پہ لگا کے ہم بڑی مزے سے اپنا موں بھی اس کے اوپر رہ کے سو سو سکتے ہیں بہت نارم سے ہیں لیکن اس سوری سائٹ پر ان کی پرائز نہیں لکھی ہوئی کہ یہ ہے کتنے کا اور یہ دیکھیں جی یہ بھی کچھ بیگ پڑے ہوئے یہ کچھ بیگ ہیں اس 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 کو بھی چھوٹ دیتے ہیں ادھر چلتے ہیں کہ ادھر کیا ہے یہ بھی وہی کچھ جو میں بتا رہی تھی کہ بیگ ہیں اور یہ دوپٹے پڑے ہوئے یہ بھی دیکھیں کیونکہ یہاں پہ یہ جو لوگ آتے ہیں تو یہ عورتیں بہت زیادہ غور سے دیکھتی ہیں یہ چیزیں آپ کو بتا ہے کہ ویسے بھی عورتوں کا کہ عورتیں جب کوئی چیز دیکھنا شروع کر دیں تو پھر جو ان کی مطلبہ چیز ہوتی ہے وہ نکال کے ہی رہتی ہیں چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ہمارے مطلب کی چیز نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی چلیں آگے چلتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ کور لگے ہوئے تکیوں کے یہ بھی بہت پیارے زبدست کشن پڑے ہوئے یہ بھی ہمارے کام کے نہیں ہیں یہ بھی یہ ڈیفرینٹ کلرز کے ہیں پر ادھر دیکھیں یہ پھر سے سردیوں کی چیزیں سامنے آگئیں یہ ہمارے یہ بچوں کے جو کمبل کے طور پر یوز کیا جاتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہی ہیں ادھر بھی لیکن ان کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تک یہ کا کور ہے لیکن یہ ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں سائز کے نہیں تو یہ بندہ لے کے تو یہ چھوٹے بچوں کے حساب کے ہوتے ہیں نہیں تو بندہ ان کو چادر کے طور پر بھی یوز کر سکتا ہے اور کمبل کے طور پر بھی کر سکتا ہے یہاں پہ میں ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ چیز مجھے مل جائے لیکن نہیں ملی تو 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 پھر ہم بڑھتے ہیں آگے جی جی تو دیکھتے جاتے ہیں ہم یہ آپ کے سامنے ہیں جی کچھ چیزیں یہ بھی دیکھیں بلکل سردیوں کی چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں گرم گرم آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے آپ کے شہر میں بھی کچھ سردی کا آمد آمد ہو چکی ہے کہ نہیں آپ بھی اپنے شہر کا ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ اندر بھی کچھ پیسز پڑے میں ان کو بھی چیک کرتے ہیں لیکن نہیں یہاں پہ بھی اپنے مطلب کی چیز نہیں یہ دیکھیں یہ جی سردیوں کا سب سے بڑا سامان کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں سب سے زیادہ جرابے لوگ کھریتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی گرم گرم چیزیں آگئیں یہ کارپٹ پہ پینکے آپ مزے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں بچوں کی رنگ برنگی شو کارپٹ کے یہ جناب یوکے کے ہیں اس پہ دیکھیں آپ کو ال کے نشان نظر آ رہا ہوگا یہ ٹو ٹھری کے سمجھیں یورو کوئی بتا سکتا ہے کہ ال یورو کوئی شو کرتا ہے یا کچھ اور ہے یہ دیکھیں بہت پیارے ہیں لیکن ابھی ٹھیک سے سردی آئے گی تو میں یہ شابودین کے لئے لوں گی ادھر کچھ چیزیں دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو رنگ برنگے سے کیا نظر آ رہے ہیں ٹراؤزر آج ہم نے کافی چیزوں کو کور کرنا ہے لہٰذا ہم اتنی ڈیٹیل سے نہیں دیکھیں گے کچھ شاٹ شاٹ سے چیزیں دیکھیں گے جیسے کہ یہ آپ نے دیکھ لیا یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے ڈیفرنٹ کلر کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چلیں اندر چلتے ہیں دوسری سائٹ پہ مین کے یہ دیکھیں یہ سردیوں کی چیزیں سامنے آپ کے تو بلکل جی اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ اب سردیاں آ چکی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ امن و امان ملی سردیاں ہوں کرونا وائرس سے جان چھوڑ جائے یہاں پہ کچھ ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ دوبارہ سے لاغ ڈاؤن شروع ہو جائے گا کیونکہ کرونا دوبارہ سے آنے والا ہے اللہ نہ کریں تو ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس سائٹ پہ چلتے ہیں جا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے رنگ پہ رنگ کے جو سامنے بچوں کے کپڑے ہیں کچھ گوڈ بیوٹی فل بہت پیارے ہیں یہ گرمیوں کے لئے بہت اچھے تھے وہ دھلکے پھلکے لیکن اب تو گرل پیاں چاہ رہی ہیں اپنے گھر سونے کے لئے یہ دیکھیں یہ بھول کے ایک بھول کی چیزیں اور یہ دیکھیں جی بہت گرم گرم چیزیں سردیوں کی تو یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں تیاری کی گئی یہ کافی چیزیں گرمیوں کی سمیٹ کے تو یہ سردیوں کی نکال رہے ہیں یہ دیکھیں پاکستان میں تو اور زیادہ سردی بڑ گئی ہوگی وہاں پہ تو اس سے ڈبل ٹرپل تیاریوں ہو گئی ہوں گی دیکھیں بچوں کی ٹوپیاں وغیرہ بھی نکل کے باہر آ چکی ہوئی ہیں تو جی بلکل بھی جن لوگوں کو گرمی لگتی ہے اس موسم میں تو وہ یہ سوچیں کہ اب گرمیاں ہتم ہو چکی ہیں کیونکہ آپ کے سامنے سردیوں کی پورے لوازمات کو نکال کر سجایا گیا ہے تو پھر ہم کیوں اپنے دماغ میں یہ دل میں ویم ڈالیں اپنے گمان میں یہ بات رکھیں کہ جی ابھی گرمی ہے کوئی گرمی نہیں ہے اب سردیاں شروع ہو گئی چلے جی کچھ تو یہ چیزیں بھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹی بچیوں کے لیے ہیئر بینڈ اور یہ بھی کچھ سٹائل کیونکہ ہم نے صرف کپڑے نہیں دیکھنا ہے ہم نے بہت سارا کچھ دیکھنا ہے آپ کو کچھ دکھانا ہے تاکہ آپ لوگ بورنا ہو یہ دیکھیں یہ کیپس نظر آرہی ہیں آپ کو سردی بھی اور فیشن بھی واو واو کیا کہنے ہیں یہ دیکھیں جی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں یہ دیکھیں وہ بندہ جو بیٹھا ہوئے یہ گرمیوں کی زیادہ تر چیزیں گلوز کر کے تو سردیوں کی چیزیں منظر عام پہ لا رہا ہے اور ادھر بھی کچھ ہیئر بینڈ یہ دیکھیں یہ بالوں پہ لوگ لگاتے ہیں میرے حیال میں یہ جھوڑا کر کے اس پہ لگانے کے کام آتا ہوگا کیونکہ ایسے تو ہیئر بینڈ کے طور پہ یہ تو یوز ہونے والا نہیں ہے یہ دیکھ لیں ریڈ کلر کی طرح پیارا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہیں یہ پونیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈیٹیل میں ہم نے نہیں دیکھنی ہیں چیزیں بہت مختصر مختصر انداز میں دیکھنی ہیں کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں ہے اور یہ ویڈیو تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ میرا کیا ارادہ ہے کترے منٹ کی بنانا چاہتی ہوں میں تو اس لیے ایسے آگے سے لوگ گزر جاتے ہیں کچھ ایکسکیوز میں بھی نہیں کہہ سکتے کم ہز کم اگلا بندہ ویڈیو کو سٹاپ کر لے لیکن نہیں جی آج کل بہت فاسٹ دور ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے ہر انسان بڑی جلدی میں ہے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ تکلفات میں پڑے بس جو آ گیا تو گزر گیا اور یہ دیکھیں جی یہ کانچ کی چوڑیاں ہیں آج ایک لڑکی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چوڑیاں نہیں ملتی وہ اتنی دور گئی ہے رات کو تو اس کو میں جا کے بتاؤں گی ہے اس کے لیے سپیشل میں یہ شارٹ بنا رہی ہوں جی یہ دیکھ لیں جی اس وائے یہ دیکھو یہ چوڑیاں ملتی ہیں یہاں سے یہ دیکھو آپ کل اتنی دور گئی ہو یہ دیکھیں اب مجھے اس کے سائز کا ہی نہیں پتہ نہیں تو چلو میں لے کے چلی جاتی اس کے لیے جی دیو یہ کانچ کی چوڑیاں بلکہ سٹیل ہے یہ سٹیل کی چوڑیاں ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں وہ انڈین ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں مرم میں بلیک چوڑیاں پہنتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ چوڑیوں کی کچھ ڈیزائن ہیں جو لوگ ایسے نہ ہمارے میں ایک ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو ایسی چوڑیاں پہن کے تو لوگوں کو بتاتی تھی کہ یہ میری سونے کی چوڑیاں ہیں تو اگر آپ بھی کسی کو چونہ لکھانا چاہتے تو آپ لے کے پہ ان کے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا ایسی مجبوری تھی کہ وہ لوگوں کو ایسا بتاتی تھی کہ یہ سونے کی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ سونے کی نام سن کے اس کو کسی نے کوئی گولڈ میڈل دینا تھا یا کوئی فائدہ کیوں کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو بول لیتے لیکن میں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا میں گناہ کتنا ملتا ہے لہٰذا پلیز اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے جھوٹ مت بولا کریں کیونکہ دنیا اندی نہیں ہے سب بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں سب کو پتا ہے سونے چاندی میں کیا فرق ہے جی تو اس لیے ہم کسی کے سامنے ایسی شو کر کے اپنا آپ تو مفت کا گناہ کمارے ہوتے جس کا میں بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس سونے چاندی کے برطن بھی ہیں تو کوئی آپ کو گولڈ میڈل نہیں دینے والا نہ ہی آپ کے سونے اور چاندی کے برطن کسی دوسرے کے کام کے ہیں وہ تو بس آپ ہی کے لیے ہیں تو لہٰذا آپ واہ واہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنے سے پریز کیا کریں یہ دیکھیں جی یہ بھی کوئی ڈیزائن ہے کسی زمانے کا لیکن دوہزار بیس میں بھی یہ مارکیٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کی طرح پیارا سٹائل ہے لیکن یہ پاؤں بھی پہنتے ہیں یا ہاتھ پہ پہنتے بریسلٹ ہے یا پائل ہے میں نہیں جانتی اس سوارے میں لیکن آپ کو دکھانے مجھے ان چیزوں سے ویسے دلچسپی کوئی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں چلیں آپ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کتنے پیاری انگوٹھی ہے مردانہ بلو کلر یہ میرے حیال میں سٹون تو نہیں ہو سکتے ایسے پلاسٹک ہی ہوگی اور ادھر لیڈیز انگوٹھیاں بھی بڑی پیاری پیاری ہیں یہ دیکھیں آئیں جی آج آپ کو میں انگوٹھیوں کے ڈیزائن دکھاتی ہوں ون بائی ون اکے آرام آرام سے یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ مہنگی بہت ہے جناب یہ ایک پیس آٹھ کا ہے تقریبا سیون فیفٹی لیکن اتری مہنگی بھی نہیں ہے ایک نہیں ہے دو یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ڈیزائن ہے جن لوگوں کو انگوٹھیاں پہننے کا شوق ہے وہ اس کو دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو اصل ڈیزائن ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہا ہوتا چمک دمک کی وجہ سے یہ انگوٹھی بھی اگر کسی فراڈیے کے پاس ہوتا وہ پہن کے یہ ہی بولے گا کہ جی یہ سونے کی انگوٹھی ہے آپ نے تو سنا ہوگا کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے یہ کہاوت کیوں کہ ہی گئی ہے یہ دیکھیں کیونکہ اگر گنجے کو اللہ تعالیٰ نے ناخن دے دیئے تو وہ پھر کیا شرم مچائے گا اپنے سر کا وہ تو ہارش کر کے اپنی دماغ کو الادے گا اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ میرے حیال میں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے اوہ واؤ بہت زبردست یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن ہے لیکن افسوس کہ یہ میں پہنتی ہوں تو میرے کانوں میں درد شروع جاتی ہے مطلب کہ آرٹیفیشل چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی نہیں تو میں یہ لازمی لیتی کبھی کبھی پہننے کے لیے اور اس ٹائم تو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے میں نے جو چیزیں کانوں میں ناک میں کچھ ڈالا ہوا تھا وہ سارا نکال چکی ہوں میں تو اب میں سوچ رہی تھی کہ میرا ناک چھدوایا ہوا تھا تو وہ بند ہو جائے تو اس لیے کچھ پہننوں گی یہ بھی بڑا تیارا ڈیزائن ہے یہ کچھ بریسلٹ تو میرے حیال میں اس سیکشن کی کچھ زیادہ چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکی ہوں یہ تس بھی نہیں ہے جی یہ بلکل گلے میں پہننے کے لیے کیونکہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ کانوں کی بھی ہیں اوئی کیا کیا چیزیں آگئیں یہ مارکیٹ میں کچھ یہ دیکھیں یہ ہے بڑی بڑی مالا ایسی انڈین لوگ زیادہ پہنتے ہیں مطلب کہ کسی انڈین کو ایسے تو نہیں پہنے ہوئے دیکھا لیکن یہ جو انڈین ڈرامیں ہوتے ہیں ان کے اندر اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اب ہم نیچے جائیں گے نیچے دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہے ادھر اوپر سے بہت ساری چیزیں میں نے مز کر دی ہیں چھوڑ دی ہیں لیکن پھر اتنا ٹائم بھی تو نہیں ہے نا ہاں اب میری اتری محنت کا فائدہ کوئی لوگ دیکھیں گے بھی نہیں لیکن میں نے ویڈیو تو بنانی ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت یقین کریں بہت زبادہ سنیک سٹائل کی مالا ہے یہ نیو ڈیزائن ہے بلکل نیو اس میں دو ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ ہے جی گولڈن اور یہ جو ہے یہ ہے جی سلور دیکھیں اللہ معاف کریں اب تو یہ چمڑے والا زمانہ بھی آ چکا ہے یہ چمڑے کا بھی ایک نیکلس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہے مجھے اس طرح کی نازک نازک سی چیزیں پسند دیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کی پسند میری جیسی ہو اچھا تو کچھ یہ بھی لگے ہوئے یہ بھی دیکھ لیں آپ اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ جو میری ویڈیو کو فل دیکھتا ہے وہ مجھے ضرور بتائے کہ آپ کو یہ چیزیں کیسی لگ رہی ہیں یہ جو آپ کو میں ابھی نزدیک سے دکھا رہی تھی یہ جولری سیکشن ہے یہاں کا یہ کیا ہے اللہ نعوذ باللہ اتنی پیاری دلن اور اندر دیکھیں یہ بھی جھول رہی ہے اللہ خود بر نعوذ باللہ یہ تو بلکل عجیب اور بیکار ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ بھی کوئی پہنتا ہے لیکن کوئی تو پہنتا ہوگا تو یہاں پہ موجود ہے وہ ایسے کسی بھی چیز کو کم نہیں سمجھنا چاہیئے یہاں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز نکل آئے جو میری سوچ سے بھی بڑھ کے ہو اس لیے نہ تھوڑا سا چیک کر لیتی ہوں خدایا یہ دیکھیں میں آپ کو کیسے کیسے آج شہکار دکھا رہی ہوں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ دو تین دن کے اندر اندر یہ بھائے ٹھینک دیں گے اٹھا کے لیکن کیا پتا ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی لوگ بینتے ہوں گے نہیں تو پھر یہاں پہ کوئی دے مقصد چیز تو نہیں ہو سکتی تھوڑے سے ہم شوز دیکھ لیتے ہیں وہ جیولری والی سیکشن سے میں نکل آئی ہوں کیونکہ بہت کم ٹائم ہے جی تو اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ چیزیں تو دیکھنا ناممکن سی بات ہے تو چلے تھوڑے تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میں بلکل بھی فارغ نہیں ہوں آج میں اپنا بہت قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ آئی ہوں ہم تو ٹائم کسی کا بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا فضول نہیں ہوتا آپ کبھی ٹائم بہت قیمتی ہوگا اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ میری ویڈیو کو بھی دیکھیں گے اور آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت شکریہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی کہ آپ نے اتنا اچھا اتنا قیمتی وقت مجھے دیا تو جی یہاں پہ اس چیز کی بھی بہت ورائٹی ہے لیکن کے بعد وہ ہی ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں دیکھ سکیں گے اب چلتے ہم نیچے والے سیکشن میں ادھر ٹاول وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ تو اب یہاں سے نیچے چلتے ہیں جی آدھا گھنٹہ ہم نے یہاں پہ دیا اب اگلا آدھا گھنٹہ ہم دیں گے نیچے یہ دیکھیں جی یہ جو درزی عزرات ہیں یہ دیکھیں یہ سلائک کے آئٹمز ہیں چھبیس منٹ ہوئے ہیں تو دو منٹ اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیچے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت باکس ہے یہ میرا بیٹا ساتھ ہوتا تو کہتا ماما شابودین باکس لے گا چھوٹا یہ دیکھیں اس کا کیا مقصد ہوگا میرے حال میں جیولری باکس کے طور پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی باکس میں جیولری کو کیا کریں گے وہ دکھا رہی تھی میں آپ کو یہ جو جس چیز کو دیکھنے کے لیے میں آئی تھی یہ دیکھیں جی یہ سلائک کے درزی لوگ دیکھیں یہ ان کے کام کی چیز ہے اور یہ بہت پیارے باکس ہے یہ بھی وہی ہے اس کے اندر دیکھیں جی آپ کو جی ملے گا انچی ٹیپ ملے گی اور یہ دیکھیں یہ جو ہم لوگ ہاتھوں کے ساتھ کھول رہے ہوتے ہیں نہ کپڑے سلائی کوئی غلط لگ جائے تو وہ بہت مشکل سے اترتی ہے اس کے اندر جی یہ کوئی بارہ ایک درجہ اس کے اندر نلکیا ہیں داگا ہے اور اس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہیں میں بھی سوچ رہی ہوں کہ مشین لوں گی تو اگر میں نے لی تو کچھ سیکھا تو میں پھر وہ تب لوں گی ایک میرے پاس ایسا پڑا ہوا ہے لیکن اس وہ ایسا باکس نہیں ہے وہ پیکنگ میں تھا ایک انچی ٹیپ ہے جی ایک اس کے اندر یہ سیزر سی ہے ایک انچی ہے جو ٹانگ کا کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹھہرے نہ میں کھول کے آپ کو ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں جی کیا مشکل ہے لیکن ایک چیز مجھے بہت زبردست لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں نے کھول تو لی ہے اس کے اندر ایک انگوٹھی بھی ہے آپ کو ایزا گفٹ انہوں نے دی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اس کو کہاں پہ رکھوں چلے ادھر نیچے رکھ کے دیکھ لیتیوں کون سی اس میں بھی یہ دیکھیں یہ جو جس کے ساتھ آپ آرام سے اپنے کپڑوں کے داگے کھول سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ انچی ٹیپ ہے یہ کچھ بٹن ہے اور یہ چیز ہے جو میں دکھا رہی تھی آپ کو کتنی اچھی ہے یہ سلائی کھولنے کے لیے یہ دیکھیں جو درزی عذرات ہیں ان کو اس کی پتہ ہوگا اور یہ کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتی میرے حیال میں اس کے ساتھ شاید کوئی بٹن اغیرہ لگتے ہیں یا کیا ہے کیا سین ہے اس کا یا داگہ بڑھتے ہیں پتہ نہیں اس کو میں نہیں جانتی اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو بتائے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے نیچے داگے ہیں اب ہم اس باکس کو ایسے بند کرتے ہیں اور باپس اس کو رکھتے ہیں جان سے یہ ہم نے اٹھایا تھا اور لوگوں کی بھی بہت زیادہ رش شروع ہو چکا ہے شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو تو جی میں بالکل نیچے آ چکی ہوں اور جس سیڈ پہ میں آ چکی ہوں ادھر دیے دیکھیں آپ کو پرفیوم غیرہ نظر آ رہے ہوں گے خوشبویں کچھ ان کو ویزٹ کر لیتے ہیں آپ کو دکھا لیتی ہوں مختصر مختصر دکھاتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس بجے ہیں ٹوٹل تھارٹی منٹ میں ہم نے اس نیچے والے سیکشن کو کسی نہ کسی حد تک کرنا ہے جی کمپلیٹ یہ دیکھیں گے آپ کو اوپر سے نیچے تک پرفیوم خوشبویں نظر آ رہی ہیں یہ کچھ اتر بھی پڑے ہیں یہ دیکھ کے مجھے یاد آیا ہے یہ میں نے شابودین کے لیے بھی لیا تھا لیکن اب اس کا پتہ نہیں آج دیکھ کے یاد آیا ہے کہ ایسا ہمارے پاس بھی تھا کچھ یہ چیزیں ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنز کی یہ پانی والی بوٹل ہیں ساری جو زیادہ تر بچے ہی یوز کرتے ہیں سکول وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو پانی ڈال کے لے جاتے ہیں اب بھی میں بہت دھر گئی ہوں لیکن کیا کروں اپنا کام بھی تو کرنا ہے نا تو سامنے دیکھیں جی چلیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ نیئے ڈیزائن کی پلیٹس ہیں یہ آپ کے سامنے کپ ہیں چائے کے یہ کپ ہیں اور کیا وہ بھی سامنے کپ پڑے ہوئے ہیں ابھی مجھے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں میرے ساتھ جو جو پی ہے وہ مجھے پلیز بتا دے کہ کون میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کومنٹ کریں یہ دیکھیں واو میں نے اپنے بیٹے سے بہت ساری باتیں سکھی ہیں وہ کہتا ہوتا ہے ماما واو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن یہی ہے لیکن یہ اس میں کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے اللہ حضور بہت زیادہ بڑا کپ ہے یہ تو اس کے آگے تھوڑے سے یہ دیکھیں یہ جگ بھی ہے بہت پیارا خوبصورت یہ دیکھیں یہ کپ بہت زبردست نظر آ رہا ہے آپ کو کپ تو نہیں ہے یہ گلاس ہے اس میں جو سویرا پیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس میں چھوٹا بھی ہے دیکھیں اس میں ہم چائب بھی پی سکتے ہیں لیکن یہ بہت تھیوی ہے اس کے لئے آپ کو کوئی اچھا حاصل صحت مند ہونا پڑے گا اٹھانے کے لئے کیونکہ آدھا کلو تو کم از کم اس کا ویٹ ہے یہ دیکھیں جی کچھ یہ ڈیزائن ہیں بہت پیارے کچھ یہ ڈیزائن ہیں ایک یہ ڈیزائن ہیں اور اور اس سائیڈ پہ سارے یہ برپتر مطلب کے کانچ کی چیزیں یہ دیکھیں اب تھوڑا آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے ہر چیز یہاں پہ میڈ ان چائنا ہے دیکھیں یہ کچھ پلاسٹک کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ 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 دہ بھی کچھ نیو سٹائل کے کپ ہوئے رہے ہیں نیچے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی کور والے کپ ہیں یہ میں ٹائم دیکھنا چاہتی تھی لیکن ٹائم نہیں نظر آ رہا جی یہ دیکھیں اوہ ایک چیز مجھے بہت ضروری چاہیے تھی دعا کریں کہ مجھے وہ نظر آ جاہیں مجھے یاد تو مجھے آ گیا ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہم ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ڈونڈ کے دیں یہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں فورا نکال کے دے دیں گے مجھے یہ دیکھیں ان کو پہلے میں نے بولا تھا کہ ان کو اٹھانے کے لیے ہمیں صحت مند ہونے کی ضرورت کیونکہ یہ کافی ہیوی ہیں یہ دیکھیں بیوٹیفل ییلو کلر مجھے بہت اٹھریکٹ کرتا ہے ییلو اور ریڈ میرے فیوریٹ کلر ہے لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے ریڈ کلر نہیں پہنا بہت عرصہ ہو گیا ہے انشاءاللہ بہت جال پہنوں گی بس مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں ریڈ کلر کے کپڑے لیتی تھی میرے ابو کو نہیں تھے پسند وہ ابیشہ ہی اس بات پہ ناراض رہتے تھے کہ ریڈ کپڑے لے رہی ہے تو ایک عرصہ ہو چکا ہے میں نے ریڈ کلر کے کپڑے نہیں لیے پسند تو مجھے اورنج بھی بہت ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے یہ اورنج کچھ کچھ ییلو پنک کلر جو ہوتے ہیں ڈیفرینٹ شوک شوک رنگ آپ کو زندگی کا احساس دلاتے ہیں رنگ اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں چلیں جی آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں سائٹ پہ کچھ یہ لگی ہوئی ہیں چیزیں یہ بھی دیکھ لیں آپ یہ شاور کی چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ کے سامنے جو لوگ سال ہو گیا نین آئے یہ ان کے لئے رگڑ رگڑ کی اپنے آپ کو صاف کر لیں جو کوئی بندہ ایک سال سے نین آیا وہ مجھے کمنٹ کریں میں اس کے لئے یہ لے کے بیش دوں گی لیکن سچ جو اس کے لئے ہوگا جو حقیقت میں ایک سال سے نین آیا میری طرف سے گفٹ ہوگا مزاق کے علاوہ لیکن جو کنفرم بات ہے کہ جو ایک سال سے جیتا جاکتا انسان نین آیا جو کھانا بھی کھاتا ہے جو چلتا پھرتا بھی ہے جو باتیں بھی کرتا ہے یہ آفر صرف اس بندے کے لئے ہے اگر ایسا ہے تو آپ سامنے آ سکتے اور میں یہ لے کے بیج بھی سکتی ہوں بیجوں گی آپ کو لیکن کوئی بھی جھوٹ ہولنے کی کوشش نہیں کرے گا یہ والا براش لے کے بھی جنگل جس سے خوب آپ رگڑ رگڑ کے اپنی میل اتارنا ہے ایک سال پرانی میل لیکن شرط آپ کو بتا چکی ہمیں پہلے کہ جس نے ایک سال ہو گیا ہے وصل نہیں کیا وہ جو چھ مہینے میں ایک بار نہ آتا ہے تو یہ آفر اس کے لئے بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ ایک سال کا گزر جانا مست ہے تو جی جو بندہ ایک سال سے نین آیا وہ ضرور کومنٹ میں آکے رابطہ کریں پھر اس کے لئے یہ خوبصورت سا گفٹ ضرور اس کو دیا جائے گا لیکن چلا کی بلکل بھی نہیں چلے گی اور یہاں پہ میوزک شوزک شروع ہو چکے یا نو کاپی رائٹ نہ آ جائے دیکھیں وہ کتنا پیارے گلدان ہیں پھول ادھر پیچھے کاپی رائٹ میوزک لگا ہوا تھا ادھر بھی لگا ہوا ہے لیکن مطلب کہ اتنی آواز نہیں آ رہی اس لئے میں بھاگ کے تو ادھر آگئی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری ساری چالیس منٹ کی میں نہ ضائع نہ ہو جائے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ کس لئے لگاتے ہیں میوزک لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہوں گے یہ ایک کاؤنٹر ہے تو اس لئے میں وہاں سے جلدی جلدی سے بھاگی ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ سٹینڈ ہے یہ دیکھیں جی وہ زبدیس گولڈن کلر کا یہ کچھ بچوں کی چیزیں پڑی ہیں یہ فروٹس باسکٹس یہ جی ہینگر ہے جی تو اللہ جی اب کیا کروں پھر آواز آ رہی ہیں چلیں جی اب تھوڑے سا بچوں کی چیزوں کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں اپنی پسند کی چیزیں دیکھ کے یہ بچوں کے لئے یہ سیکشن کی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ خوب سورت سی گڑیاں یہ دیکھیں جی ٹائم بلکل بھی کم ہے بہت اللہ کرے ان کا میوزیکولہ سسٹم ہی خراب ہو جائے تھوڑی دیر جب میں نکل جاؤں نا تو جو مرزی میوزیک لگے یہ تک تین تین ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں جی دیکھیں یہ یہ دیکھیں چھئٹ ہونٹ ہنٹ 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 اوپر میں دیکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں گڑڈا گڑڈی آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ گڑڈی گڑڈے کا کھیل نہیں ہے یہ وہی ہے یہ شائننگ آ رہی ہے کچھ چمک رہے ہیں اس لیے ٹھیک سے شاید آپ کو دکھائیں اس کے ساتھ یہ گفٹ باکس بھی ہے یہ دیکھیں جی یہ دھولن ہے اور یہ گڑڈی کے ساتھ کپڑے بھی ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ جیزیں بھی ہیں اب یہ اور بھی بہت ساری ہیں جن کو میں نے کور کرنا ہے اب آتے ہیں تھوڑا سا یہ سائٹ پہ یہ کھلو نہیں یہ شابودین لے کے گیا ہوگا ہے پہلے کھلو نہیں شابودین نے اتنے جمع کر لیے ہیں کہ پورا ایک باکس بڑھا ہوگا ہے تو کپڑوں کے بھر کے رکھتے ہیں تو وہ اس سے کھلونوں کا ماشاءاللہ سے بھر کے رکھا ہوا ہے تو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ایسی شاب پہ نہ لاؤں کیونکہ وہ پھر بچہ ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا البتہ یہ چیز میں اس کے لیے لے کے جاؤں گی یہ اس کے پاس نہیں ہے انشاءاللہ یہ لے کے جاؤں گی یہ ساری چیزیں اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں جی وہ ایک نیو چیز تھی مجھے آج کہہ رہا تھا ماما میرے لیے سنیک لے کے آنا تو اس کے پاس تھا لیکن وہ میں نے چھپا کے رکھ دیا ایسے اچھا نہیں ہوتا میں نے اس کی پسند پہ اس کے کہنے پہ لے لیا تھا لیکن مجھے میری دوست نے بولا کہ یہ اچھا نہیں ہوتا نہ رکھو اس کو گرمی نہیں رکھو اس کو چھپا دو کچھر میں میں نے چھپایا ہوئے اوپر علماری میں اگر کسی دن کسی کا آتھ غلطی سے لگ گیا تو وہ تو بہت مجھے گالیاں نکالے گا بندہ کیونکہ ڈر جائے گا کوئی دیکھ کے یہ دیکھیں بہت بڑے سائز کے اس طرح کی ساری چیزیں شابودین کے پاس اچھی خاصی مقتار میں ہیں یہ والے کھلونے اچھے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی اگر آپ نے بچوں کے لیے کوئی کھلونے وغیرہ لینے تو یہ ایسی چیزیں لیا کریں اس سے بچے بہت سیکھتے ہیں الحمدللہ 20 تک میرا بیٹا ایسی چیزوں سے سیکھ چکا ہے اے بی سی کی بھی اس کو بہت اچھی پہچان ہوگی ہے اور میں یہاں سے کچھ وہ لے کے گئی تھی فروٹس تو فروٹس کے نام بھی ماشاء اللہ اس کو تو الحمدلللہ بہت پک کرتا ہے بات کو اس کو بہت سمجھ ہے اچھی چیز ان چیزوں کی مطلب کے جو چیز بھی دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے بچوں کو مطلب کہ بہت جلدی جلدی سے وہ سیکھ جاتے ہیں اس سے تو کافی مواری ہے یہ دیکھیں سیریسلی بہت مزے کی آواری ہے یہ بندہ چلتے ہوئے راستے میں پیدل چلنے کے لیے لے لیں جہاں پہ اس کو پسی نہ آئے نا فوراں اس کو نہ یوز کرنا شر کرتے ہیں دیکھیں کتنی تیزی سے چل رہا ہے تقریباً چھ سا سیکنڈ تو چلتا ہے یہ دیکھیں اس میں بہت پیارے پیارے کلرز ہیں یہ اورنج یہ دیکھیں جی یہ ٹی پنک اور اورنج تو بہت پیارا لگ رہا ہے مجھے ویسے بھی بہت کلر پسند ہے یہ دیکھیں جی اس کو لیمن کلر کہیں گے ہم جی جی بلکل یہ لیمن کلر ہے یہ بلو کلر ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے اس کا ڈیزائن کچھ الگ ہے یہ بھی پیارا ہے اور کچھ یہ پیارے پیارے بچوں کے چھوٹے موٹے چننے مننے بچوں کے چننے مننے کھلونے یہ جو میں ابھی آپ کا دکھا رہی تھی اے کچھ گاڑیاں اچھو تو اس سائٹ پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے بیٹے کے فیورٹ ہے جی ہر وقت کہتا رہتا ہے ماما سپائیڈر مین سپائیڈر مین اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ تو اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ لے کے دیں کیونکہ یہ بچے نگل بھی سکتے اور دوسرا ٹی وی بغیرہ پہ ایک تو بہت بگ سائز کے تھے بہت بڑے بڑے تقریباً ایک کیک پاؤ کے وہ میں پورے لے کے گئی تھی تک کہ بہت سارے کافی سارے تھے لیکن پتہ نہیں شابودین نے کدھر چھوڑے ہیں لیکن وہ مجھے آج کل ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ ایسی کچھ شرارت تو کرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بچہ ہے چھوٹا اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے تو میں سوچتی ہوتی ہوں کہ ایسا نہ ہوں کہ کبھی کہیں ٹی وی پہ مار کے تو ٹی وی نہ دوڑ دے لہٰذا ایسی چیزیں جو ہماری مہنگی چیزوں کے لیے حطرناک ثابت ہوں تو وہ بچوں کو بلکل نہیں لے کے دینی چاہیئے یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو لے کے دیں اس سے آپ کے بچے کل مطلب کی یہ فروٹس کی پھلوں کی پہچان بڑی اچھے سے کر لیتے ہیں آج کل تو بچے ماشاءاللہ بہت تیز ہیں ٹی وی وغیرہ کارٹونز وغیرہ دیکھ کے وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں نبی آزان اوریہ میں خموش ہوں شہدو ہے آشہہدو اللااااااالاااااااااالاللہ آشہہو ہے آلہاااا место موسیقی 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 یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے یہ لکڑی کا ہے بہت زبردست لکڑی کا تھا یہ یہ دیکھیں کسی نے بہت زبردست چیز بنائی ہے اب چلتے تھوڑا سا پھولوں کی طرف تھوڑے سے پھول دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہ بچوں کی کچھ شطریاں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کچھ ڈیکوریشن پیسز ادھر بھی چلتے ہیں ادھر وہ جو میں بول رہی ہوں پھولوں کی طرف یہ میری فیوریٹ مجھے بہت پسند ہے پھول بہت پسند ہے پھول سب بھی کلرز کے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں سب سے آپکا دور سے جو کلر نظر آتا ہے وہ ییلو کلر ہے بہت ایٹریکٹیب ہوتا ہے یہ کلر میں پہلے بھی آپکو بہت ساری جگل سے پھول دکھا آ چکی ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیاریں ہیں ہماری زبان میں اس کو ڈاڑو ڈاڑو بولتے ہیں ڈاڑو بہت زبردست ہے یہ جب چھوٹے لگتے ہیں شروع شروع میں اس طرح کے ہوتے ہیں بلکل جب وہ آیا خیر میں بڑھتے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں یہ سٹوبری یہ آپ اپنے روم کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پر پائی جاتی ہیں مختصر مختصر سی چیز ہم دیکھیں گے کسی اچھے انسان نے لائٹ بھی آن کر دی ہے کیونکہ میں نے فلش کو بلکل آف رکھا ہوا تھا میرے دیکھیں کچھ ادھر نیچے یہ ٹوکریاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور ادھر یہ سائر پہ کچھ ریکوریشن پیسز پڑے ہوئے یہ دیکھیں جار ان کو بولتے ہیں مسلسلے گھنٹہ بولنا بھی بہت عمد کا کام ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اب بھی میں بہت تھک چکی ہوں تو ویورز امید ہے کہ آج کا یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا جی تو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں لیکن وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی کچھ اچھی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ بہت جل میں آپ کو بہت زبردستی چیزیں دکھاؤں گی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں بہت اچھی اچھی ویڈیوز چینل پہ آئیں گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ دیکھیں کتنی بیاری بائلٹی ہے چھوٹی سی تو انشاءاللہ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے انشاءاللہ بہت جل ملوں گی خوش رہیں خوش رہنے دیں اور دواؤں میں یاد رکھئے گا اور کومنٹ میں آ کر لازمی بتائیے گا کہ آج کا یہ سپیشل سا ویلاغ کافی لانگ سا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے نہیں اچھا لگا جیسا بھی ہے اپنی پیاری رائے سے ضرور نواز کیے گا تو ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے میں پھر اپنی فیورٹ جگہ پہ چلتی ہوں تھوڑا سا پھولوں کی طرف ییلو ییلو پھولوں کے سامنے ہم آپ کو اللہ حافظ بولیں گے انشاءاللہ بہت جلد پھر سے ملیں گے بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی میں پھولوں کے سامنے آ چکی ہوں پھولوں کے سامنے آپ کو اللہ کے اصف پرد کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گی اللہ تعالیٰ میری اس ویڈیو کو کامیاب بھی دے بس یہ میری آ لاسٹ ویڈیو وہ جس پہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے تاکہ اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹی سی ویڈیوز بناوں جو آپ کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو آپ کو بھی پسند آئے آپ بھی خوش ہو کے دیکھیں کیونکہ آپ کی خوشی زیادہ مائن نہیں رکھتی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ ہی بہر ہو جائیں تو ہماری اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بھی کلر بہت پیارا ہے جی تو ویورز مجھے کومنٹ کا انتظار رہے گا کہ کومنٹ میں آپ بتائیں گے کہ آپ کو آج کا ایک گھنٹہ میرے ساتھ گزار کی کیسا لگا ہے اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو لاسٹ تک کس کس نے دیکھی ہے کس کس کو بوریا تو یہ کون کون تھکا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بناتے ہوئے سچ بتاؤں میں تو بہت تھکی ہوں آج یقین کریں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی یہ تو ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد پھر سے ملوں گی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ